لقنوں سے خبر ہے عتیق احمد پر اخلیش عادو کا بیان صاحب نے آیا ہے سی ایم نے وزیروں کو بتایا ہوگا کہ گاڑی کہاں پلٹے گی اخلیش عادو نے یہ تنس قصہ ہے عتیق کو یوپی لانے پر اخلیش عادو نے یہ کٹاکش یہ تنس قصہ ہے محجدہ سرکار کے اوپر سی ایم یوگی عادتنات کے اوپر اخلیش عادو نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ بتایا ہوگا سی ایم نے اپنے وزیروں کو کی گاڑی کہاں پلٹے گی عتیق کو یوپی لانے پر اخلیش عادو نے یہ تنس قصہ سی ایم یوگی عادتنات کے اوپر واضح رہی کہ وکاس دبے کو جب یوپی لائے جا رہا تھا تب وکاس دبے کی گاڑی پلٹی تھی اور اس گاڑی پلٹنے میں اس کی موت ہو گئی تھی اور اب ایسا ہی خدشہ اخلیش عادو کے ذریعے ظاہر کیا گیا عتیق احمد کو یوپی لانے پر عتیق احمد کو احمد آباد کی سابرمتی جیل سے یوپی لانے کی قوائے شروع ہو گئی ہے عتیق احمد کو سابرمتی جیل سے نکال دیا گیا ہے اور عتیق احمد راستے میں ہے تقریباً 36 گھنٹے کے آس پاس پریانگ راچ میں داخل ہوگا عتیق اس کو لے کر ایک پوری ٹاسک فورس بنائی گئی ہے ایسٹیف کی ٹیم عتیق کو لے کر روانہ ہو چکی ہے لیکن اس بیچ یوپی سے اخلیش عادو کا بیان سامنے آتا ہے اخلیش عادو نے یہ کٹاکش کرتے ہوئے تنس کستے ہوئے موجودہ حکومت کے اوپر سوال پوچھا ہے کہ سی ایم نے اپنے وزیروں کو جانکاری دے دی ہوگی کہ عتیق کی گاری کہاں پلتے گی تو مواصنہ کیا جا رہا ہے عتیق احمد کا پریاغ راج آنے پر اس طرح کے خطشے ظاہر کے جارے کہ راستے میں ان کی گاری کو پلٹا دیا جائے گا اور یہ خطشہ ظاہر کیا گیا ہے سابق سی ایم اخلیش عادو کے ذریعے اور ساتھ ساتھ موجودہ حکومت کے اوپر سوال بھی اٹھایا گیا ہے تو سی ایم نے وزیروں کو بتایا ہوگا اخلیش عادو نے یہ بیان دیا یہ کٹاکش یہ تنس کستہ ہے عتیق احمد پر اخلیش عادو کھل کر بولتے ہوئے نصر آئے ہیں واضح رہے کہ سمجھادی پارٹی سے سابق امیلے رہے ہیں عتیق احمد اور اب اخلیش عادو ان کی حمایت میں یا ان کی جان کو خطرہ جو عتیق خود بتا رہے ہیں اس پر بولتے ہوئے نظر آئے ہیں اور موجودہ حکومت کو گھیرتے ہوئے نظر آئے اپنے اس ایک بیان کے ذریعے سی ایم نے وزیروں کو بتایا ہوگا کہ گاڑی کہاں پلٹے گی یہ اخلیش عادو نے کہا ہے واضح رہے کہ سابرمتی جیل سے پریاک راج کے لیے روانہ ہو چکا ہے عتیق احمد اور ایسے میں عتیق احمد نے بیان دیا ہے پہلے بیان میں ہی عتیق احمد نے کہا ہے کہ اس کو جان سے مارنے کا پلان ہے اسے جان سے مار دیا جائے گا یہ پلان اسے معلوم ہے کیونکہ اسے شفٹ اس لیے کیا جا رہا ہے سابرمتی جیل سے اپنے جان کا جان کو خطرہ بتاتے ہوئے عتیق احمد نے اتنی بات کہی ہے کہ اسے جان سے مارا جائے گا اس کی تیاری کی گئی ہے پتہ نہیں ان کو پہلے مخند جی نے فون کر کے بتا دیا ہوگا کہ اس جگہ پر گاڑی پلٹا دیں گے اور میں نے اس سمیں بھی کہا تھا کہ جس سمیں آپ گوگل سے اور امریکہ سے مدد لے لوگے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کس سمیں گاڑی پلٹی ہے اور کس نے پلٹا ہی ہے یہ سب ڈاکومنٹیڈ ہے سیٹلائٹ پر سب ہوگا یہ ریکارڈ جانے والا نہیں ہے یہ گلتی مت کرنا آپ یہ تین سال بعد چار سال بعد بھی اگر امریکہ سے نویزن کرو گے اپیل کرو گے اور وہ نکال کے ریکارڈ دے گا کہ ہر سیکنڈ کا اگر میپ آپ میپ کرو گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا گاڑی کیسے پلٹی ہے